السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں آپ بھی رات کے تین بجے ہوئے ہیں اور ہم لوگ عید کی تیاری کر رہے ہیں صبح پانچھے بجے عید کی نماز ہے تو سونے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اور ابھی ہم تیار کر رہے تھے صبح کے لئے سویٹ ڈش کسٹڈ تیار کیا تو ابھی آپ کو اس کی شکل دکھاتے ہیں یہ ہے جی ہمارا کسٹڈ وید کوکٹیل فروٹ اور درائی فروٹس اور کیک اور اس کے نیچے چھپا ہوا ہے ہمارا کیک اور ہمارے کک بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے صبح کھا کے بتائیں صبح کھا کے ٹیسٹ کیا ہے اچھا ہے کڑا ساڑا روزا سی لیکن ٹیسٹ اچھا ہے بنا ہے صبح کی نماز کے بعد آپ کو عید بھی ویش کریں گے اسلام علیکم گوڈ مورننگ ابھی عید کی نماز پڑھنے کے لئے جا رہا ہوں کپڑے پہن لئے ہیں دس پندرہ منٹرے کے نماز شروع ہونے میں چھ بجے کا ٹائم ہے پونے چھ ہو گئے ہیں بس آپ لوگوں اسلام دور کرتے ہیں آپ جاتے ہیں راک کو سویا ہی نہیں ہو کسٹڈ بغیرہ بنا کر پھر سویا نہیں ڈرامے بغیرہ دیکھتا رہا ہوں موید بغیرہ اور ابھی اٹھ کے لئے سب سے پہلے تیار ہو گیا ہوں ابھی باقی لائن میں لگے ہیں اور اب چلتے ہیں نماز کے لئے میں جی نماز کا ٹائم تقریباً ہو چلا ہے داڑی موش کو بھی میں نے کلر نہیں لگوایا اسی طریقے سے اس دفعہ کی عید منا رہا ہوں بس تھوڑا بہت خطب گر آیا تھا وہ بھی روم میں خود ہی بنایا تھا بس ابھی دس پندرہ منٹ ہے جماعت میں ابھی جا رہے ہیں مسجد سب بھائی نماز پڑھ کے آگئے ہیں مسجد سے اور ابھی روم میں جاتے ہیں موشو مٹھا کرتے ہیں پھر ناشتے کی باری ناشتہ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آج کا کیا پروگرام بناتے ہیں لو جی نماز پڑھ رہے ہیں ہم اور آپ سب کو میری طرف سے دلی عید مبارک بکرا عید جس کو بولتے ہیں عید العظہ بڑی عید مبارک اور یہ سورٹ تو اچھا لگ رہا ہوگا یہ میں پاکستان سے لے کر آیا تھا چھوٹی عید پہ پہننا تھا لیکن نہیں پہنا بڑی عید پہ پچھل گیا یہ کام ابھی دن کا کوئی پتہ نہیں کیا پروگرام ہے ابھی ناشتہ کرنے جاتے ہیں پھر آگے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے یہ دوستو دبائی کی عید ایک بندہ ہوتھے بیٹھا جے عید پڑھ گئے ہیں ایک ہے جے سون دی تیاری شروع جے کوئی شوٹ رہے ہیں ایسا دبائی دی عید ایک بندہ سوٹا ہے او تو چلو ٹھیک ہے نا مزہ بھی ڈیفرینٹ ایک او بھائی بیٹھے ہیں لیکن ناشتہ کرنا ہے تو سویا نا اید منانی بڑی زبادہ اس کی سمجھے سیر یہ ہمارا آج کا ناشتہ مغز نہاری اور پراتھے کلاسیمیا لو سر دوستو ناشتہ نوشتہ ہو گیا کھانا کھا لیا میٹھے میں کسٹڈ کھایا بیٹھ فل ہو گیا اور اب ہم بہت ہی امپورٹن کام کرنے جا رہے ہیں سونے کے لئے جا رہے ہیں شام کو دیکھیں کہیں جانا ہے کہ نہیں جانا رانساری کا سویا نہیں اب نہیں بھی بہت سکتا رہی یہ ہے جی دوستو ہماری عید اس سے نیچے میں آپ کو نہیں دخوا سکتا ہے کمیز اتاری ہی ہے فائدہ کوئی نہیں ہے سو کے اٹھا تھا کمیز اتار دی تھی کہ اس کے اوپر سلوٹیں نہ آئیں اور ابھی عرباب کی طرف سے گوشت آیا بڑا گوشت اس کو پکانے لگے ہیں ڈبل آیا ہاف رکھ لیا نمکین گوشت کے لئے اور ابھی مسالے والا گوشت بنانے کی بڑا گوشت آیا تو یہ ہی ہمارا یہاں پر آتا ہے کہ عرباب کی طرف سے کوئی آجا تو آجا ویسے پاکستان والا حال نہیں ہے ایک دوسرے گھروں سے بہت زیادہ گوشت یہ بھائی انڈیا میں بھی کٹھا ہوجاتا ہے سلام علیکم بھائی جی بہت زیادہ گوشت خوشت ہوجاتے ہیں چھے چھے دن تک کھاتے ہی رہتے ہیں ماشا اللہ سے نہ رہتا ہے انڈیا میں بھی ہو جاتا ہے کٹھا لیکن یہاں میں دوبائی میں صرف باپ کی طرف سے ہی ہے اور باقی ایک قزن آراز کو میں بولا کہ آپ دو بھی لے آئے یہ جی اس میں سارا گوشت وقیرہ ڈال دیا سارا مسائلہ وارہ ڈال دیا اب ایک گھنٹہ تقریباً اس کو لگے گا گوشت پک جائے گا کافی محنط کر کے تو اس کو پکانے کے لیے لگا ہے تقریباً میرے ہاتھ تین سے چار کلو گوشت ہوگا رات کے آٹھ بج گیاں تقریباً ساڑھے آٹھ کے قریب اب ہم نکر رہے ہیں دبائی مول برج حلیفہ کے لیے صبح کا جو ہے نا وہ کھانا بنانے پہ جو ہے نا ٹائم ویسٹ ہو گیا اس لیے رات کو نکلنا پڑا ہے ویسے پانچھے بجے کا پروگرم تھا لیکن آٹھ ساڑھے آٹھ بے نکر رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ بھائی ہیں رئیس بھائی انڈیا سے میرے ساتھ کوئی ہینڈ ساتھ جانے کے لیے اکیلا ہوتا تو میں جاتا نا یہ رئیس بھائی کی وجہ سے میں نکل رہا ہوں تو ابھی میٹرو سٹیشن پہنچتے ہیں وہاں جا کے ٹرین پکڑتے ہیں اور دبائی مول یہ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ دبائی مول سے سب لوگ باہر جا رہے ہیں رش چیک کر رہے ہیں یہ اتنا رش ہے آج اید والے دن یہ باہر جانے والے لوگ ہیں یہ اندر آنے والے لوگ ہیں اور ابھی ابھی مول میں جا کے پتا چلے گا ابھی تو تو ہم نے آدھا گھنٹہ پیدا نہیں چلنا تھا پریوان پندرہ منٹ تو دیکھتے ہیں وہاں پہ کتنا رش ہے مول کے اندر لے جی یہ ہے مول کا حال رش بہت زیادہ لگا ہوا ہے یہ نیچے بھی دے سکتے ہیں رش بہت زیادہ ہے اندر نیچے والے فلور پہ کم ہے اس فلور پہ بہت زیادہ ہے یہ ہے جی پیچھے LCD بہت ہی خوبصورت LCD ہے اس میرے موبائل میں اتنے کلرز نہیں ہیں اتنے LCD میں کلرز ہیں میں آپ کو بیک کیمبر سے لکھاتا ہوں یہ ہے جی وہ LCD دیکھیں کیسا کلر ہے اس میں اور اس کی باؤنڈریز کچھ بھی نہیں ہے صرف اتنی سی LCD ہے یہ دیکھ رہے ہیں صرف اتنی سی کتنی پیاری LCD اور یہ کافی مہنگی ہوگی یہ جو LCD نظر آ رہی ہے یہ تیس ہزار دھرم تقریبا پاکستانی پندرہ لاکی اور یہ آپ خود اندارہ لگانے کتنے تک کی ہوگی یہ جی یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ریکارڈ چیف کیا ہے یہاں پر یہ دیکھنے نیچے ہے ایکوئریم فیش ایکوئریم اور نیچے رش دیکھیں نیچے اگر گئے بھی تو فیش ایکوئریم کے پاس نہیں کھڑا ہوا جائے رہا ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ اوپا اتنی بڑی آل سڑی ہے وہ آئی تنک بیبی شاکس ہیں یہ ہے لٹل فش یہ جی ایکوئریم آپ لوگوں کو پھر سے ایک دفع دکھا رہا ہوں یہ اگر رش دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ ہے اس لئے پیچھے سے کھڑے ہوگا دکھا رہا ہوں یہ ہے چیز دوبائی مول نیچے پتہ نہیں ہے کیا چیز کارنے پارک منای ہے پتہ نہیں کس چیز کی کوئی نمائش لگای ہوگی وہ نیچے لوگ دیکھ لو دوستو کے دوبائی کے لیے جو ہے برج خلیفہ کے لیے جا رہے ہیں وہ آپ تسار رش نظر آ رہا ہوگا دوستو دوبارہ سے ہم دوبائی مول برج خلیفہ برج خلیفہ آئے ہیں یہ پیچھے امار بیلڈنگ ہے امار ٹاور اور یہ ہمارے پیچھے ہے برج خلیفہ برج خلیفہ لوگ دوستو ہم پھر پھرا کے آگے ہیں آج کا دن ہم نے کافی انجوایا کیا کیا سارا بھی رہترین رہیس 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 بھائی کا بھی دوبائی میں انہوں نے وزیٹ کرنا تھا آج ہم نے انجوایا کیا تھوڑی دیر میں وکاس بھی آجے گا کزن جو لاشت چھوٹی پر آپ سے ملا تھا وہ بھی آجے گا بہت جلد میں سونے ہی لگا تھا ویڈیو ختم کر دی تھی میں نے سوچ رہا تھا ختم کروں لیکن کزن آ گیا ہے رات کے دو بجے وہ دبائی پہنچا ہے میرے پاس تو اسے کو اب لینے جا رہا ہوں دوستو اس بھائی کو جانتے ہیں اس بھائی کو یہ چھوٹی عید پہ آیا تھا میرے پاس اور اپنے بیچ پہ جانا تھا اور پھر اس کے نیت خراب ہو گئی تھی اب کل کا کوئی پروگرم ہے ویڈیو کو میں کب کا کینسل بند گر چکا تھا میں نے کہا بھائی وقاس آئے ہیں ان کو پہلے ملنے پھر ویڈیو ختم کرتے ہیں ابھی بھائی وقاس کھانا کھائیں گے ہم یہاں پہ ہوتل میں کھانا کھانے کھانا کھاتے ہیں اور ریسٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ کرتے ہیں یہ بھی ختم کل ملاقات ہو گیا آج سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی